جی بھائیوں کرزگیل لکی چام فور کینگز الیون پنجاب اور کیت چھوڑ دیا ان کا اور سنگین غلطی کر دی جس کا خمیازہ بھگتنا پڑا چھا گئے بہت کرزگیل اور کرزگیل اتنا زیادہ ڈیٹرمنٹ کرزگیل ہم نے بہت کم دیکھا ہے کہ 99 پر جب وہ بولڈ ہو گئے اور آرچر کی بول پر تو جس غصے سے انہوں نے بلہ پھیکا وہ دیکھنے کے لائق تھا ایسا ہم اتنا غصے میں کبھی بھی کرزگیل کو دیکھتے نہیں ہیں لیکن یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کتنا رسپیکٹ دیتے ہیں کنگز الیون پنجاب کو کہ انہوں نے ان کو آفٹر روائل چیلنجرز بینگلور لیا خریدہ سائن کیا اور انہیں رکھا ہوا ہے اب تک اور بڑی عزت دی اور جو اہم موقع آیا کرزگیل نے دیکھا ان کی ٹیم ڈاؤن این آؤٹ ہے وہاں سے جو کرزگیل بوس چھائے ہوئے ہیں نا اور وہاں سے جس طرح سے کنگز الیون پنجاب کو نکالنے میں لگا ہوا ہے یہ شخص پاگل ہٹنگ کرتا ہے یہ آج بھی اور ایک ایک وہ تھا پول پول میں یہ تھا کہ کون فیرس مطلب جو ہے نا فیرسوم سٹرائکر ہے اس آئی پی ایل کا پورن کا نام تھا گیل کا نام تھا بٹلر کا نام تھا سٹوکس کا نام تھا تو یہ سب پیچھے رہ گئے کرزگیل کو ایک سٹھ فیصد ووٹ مل گئے ہیں اس میں اور کیوں مل گئے ہیں وہ آپ نے آج دیکھ لیا کہ کنسسٹینٹلی لمبے ٹائم تک ڈیوریشن تک تگڑی ہٹنگ کرتا ہے کیا چھکے مارے ہیں مطلب ٹیوارٹیا کی گین کی پچ پر بھی نہیں آرہا سٹوکس نکل بالز کر رہا ہے کچھ بھی نہیں آرہا بال میں ابودابی دو ناٹ فارگیٹ دی بگیس پوائنٹ ابودابی اس پورے یونائٹڈ ڈرب ایمریٹس میں سب سے مشکل گراؤنڈ ہے سب سے بڑا گراؤنڈ ہے یہاں پر سکس ہٹنگ اتنی آسان نہیں ہے اس کی مثال ہے کیل راہول کہ پورا سیٹ ہوا چالیس گیندوں کا وقت لیا چھےالیس رنس کی ہے اور جب ہٹنگ کرنے کی سوچی تو راہول آؤٹ ہو گیا اور میڈوکیٹ کلیر کرنا آسان نہیں ہے اور کرزگیل کو پیس ہی نہیں ملا کارتک تیاغی نے جو کمبیک اوور کیا تھا وہ بڑا برلینٹ اوور کیا تھا کارتک تیاغی نے برا اوور نہیں تھا لیکن وہاں بھی ذرا سا اس نے ملا اسے اور اس نے پہنچا دیا اس کو باہر تو یہ خاصیتیں بھائی اور کمال کی چیزیں کرزگیل اور ابھی بھی بھائی دم خم باقی ہے وہ جو میں کہتا ہوں نا کہ جوانی کا دیا جو ہے وہ بچتے بچتے ایک بار زور سے پڑ پڑاتا ہے اور جلتا ہے تو یہ جوانی کا دیا جو ہے بھڑ پڑا رہا ہے بوس اور کینگز الیون پنجاب نے بوٹ پر جو امپورٹنٹ ٹھنگ ہے وہ رنز لگا دی ہیں اور رنز اتنے آسان نہیں ہے یہ ابودابی میں بھلے اوز پڑے ڈیو فیکٹر ہو یا جو بھی چیزیں ہو بلیو می گائز کہ اتنا آسان نہیں ہے اس وقت یہ معاملہ کہ یہ بہت آسانی سے آپ اس کو چیز ڈاؤن کر جائیں کرزگیل اس نہج تک لے کر آ گئے ہیں اپنے ٹیم کو کہ پروپر ہومورک بیس بولنگ اور ہومورک بیس فیلڈنگ کوئی چانس کوئی لیپس نہ ہو اور وکٹ لینے پر جائیں بڑے بلے بازوں کو کھڑے ہونے کا موقع نہ دیں پیپل لائک اسٹوک سیمسن بٹلر این سمیت تو آئی تھنگ کہ آج بھی کنگز الیون تگڑی لگ رہی ہے اور راجستان روائلز بھی اب تگڑی ہے دونوں کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کنگز الیون ابھی بھی ٹورنمنٹ سے آؤٹ نہیں ہوگی راجستان ٹوٹل آؤٹ ہو جائے گی بہرحال ہیڈس آف ٹو دی یونیورس بوس ہزار چھکے پورے کر دی ہے بوس اس نے سیکنڈ نمبر پر جو ہے اس کے چھے سو نبوے اور کریز گیل کب سے کرکٹ سے دور ہے آپ سب جانتے ہیں تو بہرحال بھائی یونیورس بوس اس یونیورس بوس اور کوئی بھی گریٹ سائٹ نہیں ہے آج بھی ورلڈ کرکٹ میں جب کریز گیل بیٹنگ کر رہے ہو اور کیا آج کمال کی ہٹنگ کی ہے دل خوش کر دیا بیک آف دا لیند تیچھے گیندے کی کہ شاید بڑھا ہو گیا ہے ریفلیکسز کمزور ہو گئے لیکن بھائیہ پیچھے سے بڑا بڑا تھگڑا مارا ہے میڈوکٹ اور اسکوئرش میڈوکٹ کے ایرے کو بڑا زبردست اس نے ٹارگٹ کیا ہے تیاری پوری ہے کریز گیل کی اب دیکھتے ہیں کہ انیل کملے کیل راول جانٹی روڈز کی اپنے بولرز کے ساتھ کیا تیاری ہے